اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں معلومات اور احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو افغانستان سے متعلق اردو زبان میں مستند خبریں معلومات اور احوال اور ویڈیوز اور تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں اس چینل کا لنک آپ کو ہمارے ورس اپ نمبر پر میسج کر کے مل سکتے ہیں یا آپ یوٹیوب پر جائیں افغانستان اردو لکھیں آپ کو وہاں بھی یہ چینل مل جائے گا ناظرین اے کرام آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر میدانِ عرفات میں موجود ہیں اور مناسقِ حج ادا کر رہے ہیں آج حج کا رکنِ عاظم جسے وقوفِ عرفہ کہا جاتا ہے وہ ادا ہو چکے ہیں اور پھر حجاجِ کرام مزدلفہ کے اندر رات گزاریں گے اور اس کے بعد وہ منا جائیں گے اور شیطان کو کنکریہ مار کر وہ احرام سے نکل جائیں گے پوری دنیا سے اس سال جو حجاجِ کرام ہیں ان کی تعداد تقریباً دس لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے کیونکہ کرونا وبا کی وجہ سے دو سال تک حج نہیں ہو سکا تھا اس سال جو حج ہوئے ہیں اس میں مختلف ملکوں کو حجاجِ کرام کی جو اجازت دی گئی ہے وہ پنتالیس فیصد علاو کے اگے ہیں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ افغانستان میں بیس سال کی امریکی جنگ کے بعد ایک آزاد حکومت قائم ہوئی اور اس آزاد حکومت کے تحتے موقع ملا افغانستان سے تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد حجاجِ کرام رمع سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ حج افغانستان کے لوگوں کے لیے شہریوں کے لیے اس قدر بھی ایک منفرد حج ہے کہ اس میں وہ امارت اسلامی کے تحت حج کر رہے ہیں اور ماضی کی حکومتوں کے برق سے افغانستان کے لوگوں کو اس سال حج بڑا سستا فراہم کیا گیا ہے اور نہ صرف سستا بلکہ مناسب سہولیات بھی دی گئی ہیں جو افغانستان کے وزیر حج ہیں انہوں نے بقائدہ خود جا کر منا میں اور عرفات میں اور دیگر جگہوں میں جو حاجیوں کی سہولیات ہیں افغان حاجیوں کی ان کا جائزہ لیے ہیں ناظرین اے کرام جہاں یہ ساڑھے تیرہ ہزار حجاجِ کرام سرکاری سطح پر حج کر رہے ہیں وہی ناظرین اے کرام جو افغان طالبان کے سینئر رہنما ہیں جو مسئولین ہیں ذمہ داران ہیں وہ بھی پہلی مرتبہ اعلانیہ افغانستان سے جا کر سعودی عرب میں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کا سعودی عرب کے اندر شاندار استقبال بھی ہوئے ہیں اور افغانستان کی امارت اسلامی سے منسلک جو رہنما ہیں ان کو وہاں پر اجازت بھی دی گئی ہے کہ وہ افغان شہریوں سے ملاقاتیں کریں اور وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو باقی دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کر رہے ہیں تو رپورٹ کے مطابقے پانچ سو سے زائدے جو افغانستان کی امارت اسلامی سے منسلک کے مسئولین ہیں ذمہ داران ہیں وہ رمہ سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس میں ناظرین اکرام افغان طالبان کے جو سینئر رہنما ہیں اور جو نائب امیر بھی ہیں امارت اسلامی کے اور اسی طرح سے وہ امارت اسلامی کے وزیر آزم بھی ہیں نائب وزیر آزم ملہ عبدالغنی برادر وہ بھی رمہ سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملہ فاصل مظلوم جو کہ ڈپٹی وزیر دفاع ہیں وہ بھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وزیر اطلاعات ملہ خیر اللہ خیر خوابی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور امارت اسلامی کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد جو کہ نائب وزیر اطلاعات بھی ہیں وہ بھی رمہ سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ملا اختر منصور کے بیٹے ہیں ملا فتحلہ منصور وہ بھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مولویانس حکانی جو خلیفہ سراج الدین حکانی انٹیریر منسٹر کے بھائی ہیں وہ بھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کے وزیر حج بھی حج کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کی امارت اسلامی کے چھوٹے بڑے مختلف صوبوں کے گورنرز اور ذمہ داران بھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو مجموعی طور پر افغانستان کی امارت اسلامی کے پانچ سو سے زائد حجاجے جو مسئولین ہیں ذمہ داران ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کی فیملیز بھی یعنی ان کی خواتین بھی حج کے لیے گئی ہوئی ہیں تو یہ ایک موقع افغانستان کے لوگوں کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے اور اس پر امارت اسلامی کے مسئولین اور ذمہ داران نے وہاں سے بقاعدہ پیغامات بھی جاری کیے ہیں چنانچہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں امارت اسلامی کے زبیح اللہ مجاہد انہوں نے مینہ سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس پیغام کے اندر انہوں نے کہا کہ آج افغانستان کے لوگوں کو یہ عظیم دن مبارک ہو حج کا اور یہ حج کا عظیم فریضہ ادا کرنے پر تمام افغان قوم کو مبارک ہو یہاں پر امارت اسلامی کے تحت حج کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں حجاج کرام کو مناسب اور اچھی سہولیات دی گئی ہیں اور حجاج کرام کو کوئی تکلیف نہیں ہے امارت اسلامی کے ذمہ داران یہاں حج کے لیے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں حج پر آئے ہوئے افغانستان کے شہری افغانستان کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں افغانستان کی خوشحالی اور بحالی کے لیے دعا گو ہیں اور امارت اسلامی کی فتح پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے اور انہوں نے بہترین اور شاندار استقبال بھی کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو جو کہ زلزلے کے اندر شہید ہو گئے جب متاثر ہیں ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اور جو ہمارے عظیم شہدات جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہم ان کے لئے بھی دعا کو ہیں یہ زبیح اللہ مجاہد نے وہاں پیغام جاری کرتے ہوئے یہ کہا اور اسی طرح سے جو وزیر حج ہیں انہوں نے بھی پیغام جاری کیا اور کہا کہ افغانستان کی طرف سے جو اس سال حج کرنے والے حجاج کرام ہیں ان کو بھرپور اور زبرتست قسم کا جو سہولیات ہیں پروٹیکول ہے وہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالی تمام حجاج کا حج قبول فرمائے اور ہم اپنے تمام افغان بھائیوں کے قین دلاتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام کہا یہ جا رہا ہے رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے جو سینئر مسئولین ہیں ذمہ داران ہیں ان کو افغانستان کی افغانستان کی جانب سے نہیں بلکہ ان کو جو حج کروایا جا رہا ہے وہ خصوصی طور پر شاہی دعوت پر کروایا جا رہا ہے افغانستان کی امارت اسلامی سے منصر ایک ملنا عبدالغنی برادر ہیں اور دیگر اوفیشلز ہیں ان کو بقاعدہ شاہی دعوت نامہ ملا تھا اور وہ شاہی مہمان ہیں اور ان کو شاہی مہمان کے طور پر ہی ٹریٹ کے جا رہا ہے اور ان کے جو خیمے ہیں اور ان کا جو وہاں پر حج کے لیے انتظامات ہیں وہ سرکار کی طرف سے ہیں تو یہ افغانستان کے لیے اور امارت اسلامی کے لیے یہ ایک طرح سے بڑا پیغام ہے اور ان کے لیے ایک مصبت پیغام بھی ہے اور ناسو اکرام پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جاتی تھی کہ امریکہ نیٹو اور دنیا کے پچاس ملک وہاں پر بمباری کرتے تھے حملے کرتے تھے لیکن اب افغانستان کے اندر امن ہے اور افغانستان کے اندر امارت اسلامی قائم ہے تو دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج اکرام نے امارت اسلامی کے مسئولین کو دیکھ کر نہ صرف ان کو پہچانا بلکہ ان کو دیکھ کر ان کے حق میں اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اور یہ وہاں کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ افغان طالبان نے میدان عرفات سے بھی خصوصی پیغامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے اور مسلمانوں کی مسلمانوں کی عظمت کے لیے ہم یہاں سے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی امن ہمیشہ کے لیے قائم ہو یہاں پر بھی ایک طاقتور اسلامی حکومت اور اسلامی نظام حکومت قائم ہو تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی خوشحالی ملے اور اس کا اثر پوری دنیا پر بھی جائے یہ افغان طالبان کے رہنماؤں نے میدان عرفات سے خصوصی پیغام بھی جاری کیے ہیں تو بھارہ ناظرین کرام افغان طالبان کے رہنماؤں کی اعلان یا تصاویر سامنے آ رہی ہیں اور آپ نے یہ دیکھی ریا ہوگا کہ مختلف ملک امارت اسلامی کے مسئولین کو اپنے ہاں دوروں کی بھی دعوت دے رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملہ محمد یاکوب مجاہد جو ملہ عمر کے بیٹے ہیں وزیر دفاع ہیں وہ قطر کے وزرٹ پر ہیں قطر کے بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر آفیشل سے انتظامیہ سے ملکاتیں کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امارت اسلامی اب دنیا بھر کے اندر اپنا جو چہرہ ہے وہ سامنے بھی لا رہی ہے اور اپنے آپ کو منوابی رہی ہے اور دنیا کے مختلف مالک امارت اسلامی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے وزرٹ پر جو طالبان کے سینئر مسئولین اور وزراء گئے ہوئے ہیں یہ سعودی عرب کے اعلی حکام سے بھی بات چیت کریں گے ابھی تک کہ جو عملن افغان طالبان کی جانب سے جو سفارتی عملہ ہے وہ سعودی عرب کے اندر ایک روپورٹ کے مطابق ابھی تک نہیں بھیجا گیا ہے اور اگرچہ جو سعودی عرب کے اندر ایمبیسی ہے افغانستان کی وہ طالبان ہی کے ماتحات ہے لیکن بہرحال عملن اعلانیہ طور پر اس طرح سے تعلقات نہیں ہوئے ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے بھی کچھ عرصہ پہلے افغانستان کی حوالے سے یہ ابھی تک کی جو بڑی اپ ڈیٹس ہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور کومنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا اور افغانستان اردو یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ افغانستان اردو پر آپ کو اس طرح سے اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں جو بھی تازہ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں افغانستان سے متعلق وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب تک کے لئے اتنے ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ